جو چلے گئے ہیں اس وقت سپریم کورٹا پاکستان کی کسٹڈی میں ہے آرڈر نمبر وان جو دوسرا آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ان کے خلاف جو ساری کاروائی ہے اس کو ریورس کر کے سپریم کورٹا پاکستان نے کہا ہے کہ نہیں رہنا پولیس کی کسٹڈی میں ہے بلکہ وہ چلے گئے ہیں اس وقت سپریم کورٹا پاکستان کی کسٹڈی میں ہے آرڈر نمبر وان جو دوسرا آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ان کے خلاف جو ساری کاروائی ہے اس کو ریورس کر کے سپریم کورٹ آب پاکستان نے کہا ہے کہ کل وہ صبح ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور ہائی کورٹ کی کاروائی وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ آکے ان کو اغواہ کیا گیا تھا اور آپ نے دیکھا اغواہ کار کون تھے تیسرہ جو آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے وقلہ اور دوست ان میں سے جن لوگوں کو بلانا چاہیں گے وہ دس یا اس سے کموں بیش لوگ ان کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں اور جہاں پہ وہ اس وقت ہیں وہ کسٹیڈی سپریم کورٹ کی ہے وہ دوست ان کے ساتھ اور وقلہ مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر وہ رات تک بھی رہنا چاہیں کل صبح تک بھی رہنا چاہیں تو ان کو اجازت دی گئی ہے چوتھا جو آرڈر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ آب پاکستان نے تیہ کر دیا ہے کہ ملزم کوئی بھی ہو اس کے خلاف الزام کوئی بھی ہو وہ ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے جب عدالت میں آئے گا تو اس کو گریفتار عدالتی پریمسز یا پریسنگز کے اندر سے یا احاتے کے اندر سے گریفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی کہ اس کی زمانت ہے یا نہیں ہے جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی کہ وہ جیل جائے گا یا وہ گھر جائے گا یہ پولیس کا نیب کا اور جو باقی ماورائے قانون جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنی بھی ڈسپنسیشنز ہیں ملک کے ان کے لیے یہ پرنسپل تیہ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ پرنسپل بھی تیہ کر دیا گیا ہے کہ پولیس کا آدمی اگر جائے گا عدالت کی اندر تو عدالت کی پرمیشن کے جائے گا ساتھ احاتے میں اور اس کے ساتھ ہی اگر کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بندہ ہوگا تو یہ جو شیشے توڑنے والے یہ جو سر توڑنے والے یہ جو انگلیاں توڑنے والے یہ جو قانون توڑنے والے یہ جو آئین توڑنے والے ہیں ان کے خلاف جو قرآن مظاہرین ہیں اور جو قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے ہمیشہ جس طرح سے اتجاج کیا ہے ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے یہ رول آف لاؤ کا ایک پہلو تھا دوسرا اس کے ساتھ ہی عمران خان سے تینوں جج سائبان نے اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آپ اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں جب سے مجھے گرفتار کیا گیا ہے مجھے کوئی ملاقات کسی سے سوائے وہ کلا کے ساتھ تھوڑی سی جو آب کوئی نہیں تھی وہ بھی گفتگو والی نہیں تھی وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ پولیس ہے وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ سائے ہیں اور گہرے سائے ہیں اس جگہ پہ ان کو ٹرائل کے لیے رکھا گیا پاکستان میں کبھی ملٹری ٹرائل بھی اس طرح سے اتنے بڑے کنٹرول ماہول میں نیوا جو ان کا ٹرائل کال کا کیا گیا تھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی خبر ان تک پہنچنے نہیں دی گئی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری ستائیس سال کی جدو جہاد ہے وہ آئین کی بالا دستی کے لیے رول آف لاؤ کے لیے اور سبجیکٹی دی کونسٹیٹوشن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکون ہیں اور لیڈر ہیں اور پوری پارٹی ہے اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں وہ سارے کے سارے پرام نے آپ نے دیکھا کہ اسد عمر کو اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ میرے ساتھ گئے تھے اور ان کو اٹھانے کے لیے پھر ایک اور طرح کی فورس آئی تھی اگر یہ شروع ہو گیا تو اس لیے روکا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہاں تو بڑے بڑے مجرم آتے ہیں لوگ کہیں گے آسان جگہ ہے کچیری میں آسان جگہ ہے عدالت میں آسان جگہ ہے ہائی کورٹ میں جس کو اٹھانا ہے اٹھا کے لے جاؤ وہ باپ آج بند ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مربانی سے عمران خان نے وہاں عدالت میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے علاوہ کچھ نہیں مانتے مانگتے نہ مانتے اور جو الیکشن چاہے گا وہ گڑ بڑ کیوں چاہے گا جن کو الیکشن نہیں چاہے گے وہ گڑ بڑ کرتے ہیں یا وہ گڑ بڑ کراتے ہیں بابر آوان میڈیا سے گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان سپریم کورٹ اور پاکستان کی کسٹڈی میں چلے گئے ہیں اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ہائی کورٹ میں کاروائی کل سے شروع ہوگی کاروائی اسی جگہ سے شروع ہوگی جہاں سے عمران خان کو اغوا کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے واضح کر دیا عدالت میں جو بھی آئے گا اسے گریفتار نہیں کیا جائے گا کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہاتھ ہے عدالت سے کسی کو بھی گریفتار کر کے لے جائے بابر آوان نے مزید کہا کہ پرنسپل تیہ کر دیا گیا ہے عدالت سے کسی کو اجازت کے بغیر گریفتار نہیں کیا جا سکتا تو اب تک کی اہم ترین خبر سپریم کورٹ نے عمران خان کی گریفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسس کا کہنا تھا کہ جب ایک شخص کوٹ آف لاؤ میں آتا ہے تو مطلب کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گریفتاری غیر قانونی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کل کیس کی سمات کرے